اپنے نیوز دیکھی ہوگی کہ تالیبان کا کہنا یہ ہے کہ جی شریعہ میں کوئی اجازت نہیں ہے یا کوئی جگہ نہیں ہے پالیٹیکل پارٹیز کی اب تالیبان کی گورنمنٹ ہے اور یہ اپنی طرف سے کچھ بھی اس قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں لیکن ایک دو دن پہلے یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ تالیبان سے ملنے کے لیے وہاں کی کوئی سوشل ورکر لیڈی تھی جو پہنچی ہیں بات کرنے اور انہوں نے کہا کہ گرلز سکول جو ہے اس کو کھولا جائے لڑکیوں کو پڑھنے دیا جائے تالیبان کی گورنمنٹ آنے کے بعد کر اس قسم کی سٹیٹمنٹ کہ کبھی گرلز سکول بن کر دیں گے اور کبھی یہ کہ پالیٹیکل پارٹیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے اپنی طرف سے اپنا کوئی شریعہ نکالتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان میں آپ کوئی امن ہوگا یا افغانستان کے لوگ کوئی پروگرس کریں گے جہاں پر اس قسم کی سوچ رکھی گئی ہو ارزو جی اب آپ کس کو امن کہتی ہیں ہم کس کو امن کہتے ہیں آپ کس کو پروگرس کہتی ہیں ہم کس کو پروگرس کہتے ہیں تو بہت الگ الگ مطبع ایمبیشنز ہوتے ہیں نا تالیبان جو کر رہا ہے وہ تو پروگرس کے لیے کر رہا ہے ان کا ایمبیشن نہیں ہے کہ کوئی سائنٹیفک پروگرس یا میٹریلیزم والی پروگرس وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میری پروگرس تو وہیں ختم ہو جاتی کہ ہم نے شریعہ نافذ کر دیا کہ ایک بات سے بہت خوش ہوں آپ یا تو اسلامی ہو سکتے ہیں یا تو جمہوریہ ہو سکتے ہیں یا تو اسلامی ہو سکتے ہیں انہوں نے آپ کو میری بات کو تالیبان نے ایک دم اکھر شاہ پروف کر دیا میں کہتا تھا تو لوگ مانتے نہیں تھے انہوں نے تو کہہ دیا کہ شریعہ لوہ میں قرآن کی اندر میں there is no possibility of any political party or for that matter any parliamentary form of government تو جب نہیں ہے parliamentary form of government کی تو آپ کے آپ پر یہ جو constitution ہے یہ بھی fraud ہے basically آپ کا constitution تو بنے گا ہی تب جب آپ جو ہے separation of political power from the قرآن کر کے اور پھر کوئی political organization کا set up کریں تو i am not at all surprised اچھا آپ اگر اپنے constitution کو پڑھیں تو آپ ایک سے ایک نایاب چیزیں پاتی ہیں آپ کے constitution میں ایک سے ایک نایاب چیزیں ہیں اس کا سب سے اچھا example ہے article 31 of the constitution of pakistan کبھی پڑھا ہے آپ نے کبھی دھیان دیا ہو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں article 31 کہتے ہیں کہ the state shall endeavor as respects the muslim of pakistan to make the teaching of the holy quran and islamiyat compulsory to encourage and facilitate the learning of arabic language وہ کہہ رہے ہم arabic language کو lingua franca بنائیں گے یہ constitution of pakistan ہے آپ لوگوں آپ اپنے constitutional ambition ہے یہ آپ کا یہ آپ کا normal ambition نہیں ہے یہ constitutional ambition ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی زبان یا بھاشا یا language ہم arabic بنا دیں گے لیکن سار بات تو افغانستان کی ہو رہی ہے پاکستان میں تو یہ possible ہی نہیں ہے یہ ان کا بطا اس کو زیادہ seriously نہ لیا کریں گے انہوں نے constitution میں کیا لکھا ہے ان کو خود نہیں پتا جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی لکھ کر بھول گئے ہوں گے ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم کیا لکھ کر بیٹھے ہیں نہیں دیکھیں ایسے آپ کیسے comparison تو آپ کو کرنی پڑے گی نا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آج تالیبان کو کی انہوں نے گولامی کی جنزیرے توڑی تو وہ جو گولامی کی جنزیرے تھیں وہ تو بتانا بھولے نا وہ بتاتے تو نہیں ہے نا وہ ان کو بتانا کیا تھا وہ سر وائی عمران خان جب کبھی کسی event میں پہنچے کہیں انہوں نے ایک بھی عربی کی آیت پڑھنے کی کوشش کی ان سے نہیں پڑھی گئی اس میں بھی ایک بڑا مزاق بنا ہے نہیں میں عربی والی بھات پہ بھی نہیں آ رہا ہوں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو مانسک جس کو آپ کہہ لیجئے conflict the mental conflict that they go through وہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو تالیبان ہے جب تالیبان victorious ہو گیا northern alliance کے اوپر یا گنی گورنمنٹ کے اوپر تو انہوں نے کہا انہوں نے گولامی کی جنزیرے توڑی they were very happy پاکستان میں بہت لوگ خوش تھے تو وہ یہ نہیں بتا ہے کہ وہ گولامی کی جنزیر کیا تھی چونکہ گولامی کی جنزیر وہاں پہ کوئی امریکہ تو راج کر نہیں رہا تھا وہاں پہ راج تو گنی کی گورنمنٹ کر رہی تھی وہ گنی کی گورنمنٹ کیسے آئی تھی وہ گنی کی گورنمنٹ آئی تھی elect ہو کر کے constitution of افغانستان کے اندر میں تو ان کے کہنے کا تاتھ پر یہ سمجھئے وہ کہتے constitutional democracy is a gulami of west تو جب آپ افغانستان کی constitutional democracy کو آپ gulami of the west بتا رہے ہو اور اپنے یہاں پہ آپ gulami of west چاہ رہے ہو کہہ رہے ہو ہم کو rule of law چاہیے ہم کو election چاہیے تالیبان نے تو آج unequivocal term میں کہہ دیا اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ they did not miss the word انہوں نے سب سب کہا کہ بھئی آپ اگر اسلامی بننا چاہتے ہو تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے political parties کی election کی parlement کی اور کسی اور چیز کی کیونکہ دین تو complete ہے تو کہاں سے یہ سب فراڈ لے کے آ رہے ہو اس معاملے میں تالیبان کی پرشنشت کی جانے چاہیے کہ they did not lie they did not create any any facade or charade that we are something else and we want to do something else ایسا نہیں انہوں نے کہا we are islamic we will establish an islamic emirate and they are establishing an islamic emirate تو انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ constitution of افغانستان میں کوئی democracy کی جگہ نہیں ہے کیونکہ شریعہ میں اس کی جگہ نہیں ہے اب رہی بات مہلاؤں کی لڑکیوں کی تو لڑکیوں اور مہلاؤں کی ادھکار تو آپ کو پتہ یہ کتنے limited اور restricted ہیں وہ اس بات کو یہاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو جو آپ freedom تین چیزیں ملتی ہیں آپ کو جب آپ constitutional governance لاتے ہیں freedom of speech and expression freedom of speech and expression کہتے ہیں کس کو یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا freedom of speech and expression ہم جو کر رہے ہیں وہ نہیں ہے freedom of speech and expression کہتے ہیں جب آپ blasphemy کر سکے freely تو ہے freedom of speech and expression یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا میں سیادہ نہیں بولتا یہاں پہ دوسرا human rights کا جنب ہوتا ہے human rights کا جنب ہوتا ہی جب آپ constitutional society بناتے ہیں religion میں human rights human rights کا مطلب individual right religion میں human rights کوئی matter نہیں کرتا community کا right islam matter کرے گا ہے اور islam کی وجہ سے individual کی جان جاتی ہے تو جاتی رہے وہ matter نہیں کرتا جیسے آپ اس کو ایسے سمجھ لیں اگر ایک کوئی آدمی مرتد بن گیا تو وہ واجب القاتل ہے اب آپ یہ کہیں کہ human rights individual right نہیں islam کا principle prevail کرے گا individual right اور human rights کی کوئی ویوستان نہیں ہوتی ہے تو جب آپ religious governance سے باہر آتی ہیں تب آپ کو human rights کی freedom ہے اسی لئے مجھے ان لوگوں سے بہت غفت ہوتی ہے جو human rights کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو religion بھی چاہیئے یہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے religion آپ کو state نہیں دے سکتا وہ آپ کا personal matter ہے اور اس کے لئے آپ کو کوئی یہ state کا instruction نہیں ملے گا کہ ہم کو شریعہ لگانے تو ہم کو قاضی بھی چاہیے ہم کو شریعہی court بھی چاہیے یہ سب نہیں مل سکتا constitutional society جی بالکل لیکن سار اب ادھر ہوگا کیا کیا اس بات سے تالیبان کو اس بات سے کوئی روکے گا کیا کوئی سپر پاور یا جیسا امریکہ وغیرے یا دوسری بڑی countries ابھی تک ریکنیشن تو کسی نے بھی نہیں دیے لیکن پھر بھی یہ چیز ان کے لئے مشکل ثابت ہوگی یا افغانستان جیسے چلا رہے تالیبان اسی طرح سے چلاتے رہیں گے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں جی ایس پی پلس جو status ہے آپ کو پاکستان کو بھی ملا ہوا آپ کو پتا ہوگا رائٹ تو جی ایس پی پلس status آرزو جی وہ بہت کم countries کو ملا ہوا ہے یہ کہنا ہمیں افغانستان تو ان میں بھی نہیں ہے تو point یہ ہے کہ ان کو آپ کوئی سجا دے نہیں سکتے چونکہ ان کا دنیا سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اب آج ابھی ان کو تھوڑے بہت جو ڈالر مل رہے ہیں humanitarian assistance کے نام پہ کہ ان کے پاس کیونکہ اگر سارا کچھ ان کا بند کر دیں گے تو لوگ بھکے مر جائیں گے تو in order to avoid that یہ ہم لوگ جب جو international ہم کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو جب آپ یہ اس طریقے international sanctions لگا رہے ہیں جو valid sanctions ہیں ان میں بھی آپ کو ایک رستہ بنا کے چلنا ہوگا humanitarian assistance کا آپ کو پیسے بھیجوانے پڑیں گے تاکہ کم سے کم minimum جو چاول یا جو بھی کھانے کی چیزے ہیں دوائیاں ہیں وہ اپنے لوگوں کو مہیا تو کرا سکے ورنہ that society will simply جسے کہتے ہیں to die ان کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا تو اب دنیا کے پاس کوئی option نہیں ہے کیونکہ تالیبان ہمیں فرقی نہیں بڑھتا ان کا یہ کہنے کہ ہمیں کوئی industrialization نہیں کرنی ہمیں کوئی export نہیں کرنا ہمارا جو بیئر minimum ہے تو آپ کیا influence ڈال سکتے ہیں ان کے پر بہت زیادہ نہیں ڈال سکتے ہیں ویسے بھی جو افغانستان کی جو previous government کی جو جو ان کے bank ریکنائز نہیں کرتا اس کا consequence کیا ہوتا آپ کو آپ کے ساتھ کوئی contract نہیں کر سکتا legal obligations create نہیں ہو سکتے اگر legal obligations create نہیں ہو سکتے تو کون اپنا پیسہ فسائے گا جب میں آپ کے ساتھ business کرنا چاہتا ہوں تو آپ بھی contractual capacity ہونی چاہی کہ آپ contract sign کر سکے ہم بھی contract sign کر سمیں تالیبان کے بعد وہ power نہیں ہے کہ international treaty sign کر سکتے اس لئے کوئی trade بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ جو ریکنائز نہیں کریں گے اگر کوئی دیش ریکنائز کر کر نا چاہتا ہے تو اس کا risk ہوگا مگر international community ریکنائز نہیں کرتی تو مگر مال لیجی آپ نے کوئی treaty کر لیا افغانستان کے ساتھ اور کل کو افغانستان اس obligations کو فالو نہیں کرے گا تو اس کا consequence ہوگا کہ آپ کا treaty ہو یا نہیں ہو اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے جو loss ہوا اس کو آپ judicially enforce نہیں کہ سکتے جو ہماری legal باشا میں کہتے تو there's a vacuum ہے افغانستان میں آپ کچھ نہیں کر سکتے بیکنی فرق نہیں پڑتا ان کو اپنے لوگوں کی صحت جیسے وہ North Korea North Korea سنا ہوگا شمالی Korea یا جنوبی Korea تو وہاں کیا ہے North Korea میں وہ Kim John Hong اس کو فرقی نہیں پڑتا وہاں بھوکے مر رہے ان کے پاس کھانے کا پیسہ نہیں ہے نہ تو وہ trade دیار ہیلپ ان ٹھو کہہ رہے ہم کو نیوکلی پر مار دو ہم کو چریہ تو نہیں اٹھائے گی آپ کیا کر سکتے اس کے بات نہیں بلکل ایسا ہی لیکن جب سے امریکن نکل کے گئے تب سے اور بھی زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے کہ بگڑتے جا رہے افغانستان کے شروع میں لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس طرح نہیں کریں مگر ہر چیز چاہے وہ گلز ایجوکیشن ہو چاہے کچھ اس کو لے کر عجیب عجیب قسم کے فیصلے کیے جا رہے لیکن بات ہم کریں گے پاکستان اور ہندوستان کی اور ایک نیوز جو چل کوڈ کی جو پروسیسن وہ چل رہی ہیں تو اس میں ان کو بتائے یہ جا رہا ہے کہ اس پیشل اسسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر رکھا گیا ہے بہت سے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں پاکستان سے بھی کئی ٹویٹس لوگوں کی آئی ہیں اور وہ کہہ رہے کہ جی بڑا چاہ ہو کشمیریوں کا ساتھ دے رہے ہیں کیا لگ رہے آپ کو کہ اگر ان کو اس طرح سے رکھا گیا ہے پاکستان یہ میسیج 1947 سے دے رہا ہے سر جفر اللہ خان کی سیکیوٹی کاؤنسل میں سپیس سنی ہے وہ کشمیر میں مسلمانوں کا genocide ہو رہا ہے اسلام فوبیہ ہے ہندو راستر ہندو فاسس یہ کہا جا رہا ہے یہ جا کہ مشال ملک کہیں کوئی نیا تو ان کے پاس مشال ملک کو intellectual تو نہیں ہے اب آپ کی جو سرکار وہ برہان وانی کو hero مانتی ہے برہان وانی آپ کی hero ہے برہان وانی کا یہ تھا کہ کشمیر میں اسلام اسلام اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کوئی وہ independence یا national independence نہیں ہے war fighting for the اسلام state so بات نہیں بتا پاکستان چینلز کی بات رہی ہوں آج دیکھ رہی تھی کہ بہار روڈ پہ جا جا کے لوگوں سے ساتھی مشال ملک کو میں پھر کہوں گی یہاں پہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو بری لگے گی میری بات لیکن وہ controversial figure ہیں ان کو آپ اگر سیٹ پہ لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہندوستان کو ایک negative message دے رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا ملک پہلے بھی کہ مشال ملک کون ہے لف کا جو یاسن ملک چار ایئر فورس کے سوڈیرز کو جندہ مار دیا مطلب گولی مار دی تھی جیجز کی ہتیا کروائی کشمیر میں پاکستان کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری مجبوری ہے جس دن وہ ہندوستان کو چلو گجو ہند کا سمیہ آگیا اب دریا سندھ کو لال ہو ہندوستان کو میرے حساب سے جیشنکر جی مرک ہے نہ موڈی جی جب تک خیردہ نہیں ہو تک ٹریڈ کا کوئی فادہ نہیں آج آپ کو ٹریڈ چاہیے کیونکہ ہم کو ٹرماتر دو سو روپے کلو مل رہا ہندیا رام کی بھومی ہے لہور ان کے بیٹے کی بھومی ہے تک شلا میں چانک کی بھومی ہے یہ آپ مانوگے مہاراج رنجید سنگھ کی وہاں پر لاز حکومت تھی اس اگر اسلامی حکومت کو آپ اپنا بیس مانتے ہو کہ ہم پاکستان کو ہندوستان کو رول کرے تو مہاراج رنجید سنگھ تو رول کر رہی تھا جو کے پہلے تو پوائنٹ کیا ہے یہ جو یہ نیڈ کی ٹریٹ کی ڈیمانڈ ہے جب ہم تغلے ہو جائیں تو پھر ان کو سبق سکھا دیں گے آپ سمجھ دیں جیسے کہ اس نے کیا تھا کہ محمد گولی نے جب وہ پرتویرات چوان نے اس کو ہرا دیا تو وہ چلا گیا واپس افغانستان اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو سٹرونگ کیا سٹرونگ کرنے کے بعد وہ واپس آیا اور واپس آکے اس نے ہرایا پرتویرات چوان کو تو پوائنٹ یہ یہ کہ جب تک آپ سیکلورائز نہیں ہوں گے پاکستان کیا چاہتا ہے چاہتا ہے یہ پاکستان کے مرضی سے نہیں ہو گا ماشال ملی کا پوائنٹ یہ بتاتا ہے جو کی بھارت کو توڑنے کی بات کرتا ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے وہ یاسین ملی کی وائیف پاکستان میں یہ سمجھ نہیں آرہ ہے اس کا مطلب ان کا آنا جانا بہت فریکوینٹ آپ کا جو فائٹ ہو رہا ہے وہ کشمیر کے لیے ہو رہا ہے میں بات پر نہیں جانا چاہتا میں یہ کہ رہا ہوں کہ ملک ہو یا کوئی بھی ہو ان کے پاس ہندوستان کو ڈالی دینے کچھ نہیں ہے ہندوستان میں ساری گلتیاں ہیں چونکہ self realization نہیں ہے internal جیسے کہتے ہیں self introspection نہیں ہے سوائے اس کے ہم سر دھونے کہ یہ کیا کر رہے ہیں دونوں طرف کی بات ہیں تو میں ٹی وی پہ ٹریڈ والی بات سے بہت سیریس نہیں مجھے نہیں لگتا ابھی کوئی جب تک پاکستان کی ٹیکسٹ بک میں ہندوستان کی صحیح جب تک چلتا رہ گا کوئی بات نہیں چاہی کوئی ہندوستان میں پاگل نہیں ہے کہ مسلمان کو مارنے بیٹھا ہے جس بکا مسلمان ہے یہ ایسے سوسائیٹی منٹلی سکھ ہوتی ہے اور بھارت کی سوسائیٹی رہے یہودی وں ہندوستان میں دیکھئے ہندو مسلمان کو کیا کرتے ہندو کی یہ غلطی ہے یہ جب تک رہے گا آپ کو رکھا کرنا پڑے جب تک رکھا نہیں ہوگا جب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگا بلکل ایسا ہی لیکن مجھے بھی لگتا ہے جو ملک کی جگہ کسی اور کو بھی رکھا جا سکتا تھا سپیشل اسیسن ٹو پرائم میسٹر ہیومن رائٹس کے لیے لیکن اگر ان کو ہی رکھا گیا ہے تو یقین ایک نیگیٹیف میسج جو ہم بھارت کو دے رہے ہیں جو کہ ہمیں میرے کشمیر پہ نہیں دے دیں گے جو لوگ لاتے ہیں آپ بھی جانتے سر اسٹیبلشمنٹ لاتی ہے آپ جانتے اب اسٹیبلشمنٹ کے جماغ میں کون سی کچڑی ہے پتہ نہیں جی ایسے کشمیر اسی 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 روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے اس وقت کوئی ٹینشن نہیں ہے الیکشن ابھی ہے بھی نہیں لیکن اس وقت جو ہے وہ جس جگہ پہ پاکستان کی حالت پہنچی بھی ہے اس وقت ان کو اس طرح کے بلندر میں نہیں کرنے چاہیے لیکن بارال دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ اس چیز کو لے کے آگے